نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ خوبصورت سی جوتی ڈیزائن لائے ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ جوتی چار اور پانچ نمبر پیر میں آسانی سے آ جائے گی یدی آپ اسے بڑا بنانا چاہیں تو ہر نمبر کے لیے چاہ چار فندے بڑھاتے جائیں اسے بنانے کے لیے میں نے دس نمبر کی سلائے پہ چوراسی فندے ڈالے ہیں سنگل تھرڈ سے سنگل تھرڈ سے چوراسی فندے ڈالے ہیں یہ ہمارے سامنے کی طرف ہے تو الٹا الٹا بنتے ہوئے میں نے پندرہ لائن کمپلیٹ کیا ہے جسے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ آٹھ لائن سامنے سے اور بیک سائیڈ سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات لائن بیک سائیڈ سے بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے پندرہ لائن اُلٹا اُلٹا بنا ہے جس سے آٹھ اُلٹے فندوں کی دھاریاں سامنے سے اور ساتھ پیچھے سے آ گئے ہیں اور اب یہ سولہوہ لائن ہے سولہوے لائن میں ہم اپنا دوسرا کلر اٹیچ کریں گے اور سب ہی فندوں کو ہم اُلٹا بنایں گے اور ایسے اس کو لپیٹتے جائیں گے سب ہی فندوں کو اُلٹا بنا ہے اور اس تھرڑ کو ہم لپیٹتے جائیں گے تاکہ بنایاں میں صفائی آیا ہے ٹونگ سائٹ سے سب ہی فندے اُلٹا بناتے ہوئے ہم نے سولہوی لائن کمپلیٹ کر لیا اب ہم پھر آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ ہمارا سترہوہ لائن ہے تو سترہوے لائن میں ہم سب ہی فندوں کو سیدھا بنایں گے تو سترہوی لائن میں ہم نے سب ہی فندوں کو سیدھا بنا لیا اب ہم آجاتے ہیں رانگ سائٹ میں اور یہ ہمارا اٹھاروہ لائن ہے تو اٹھاروی لائن میں ہم اپنے پرائمری کلر کے اُن سے سب ہی فندوں کو اُلٹا بنایں گے دیزائن بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن کے تیار ہوتا ہے بیگنرس بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں یعنی جسے سرپ سیدھا اُلٹا بنا سکتا ہے وہ بھی اس دیزائن کو آسانی سے بنا سکتا ہے اٹھارویں لائن میں ہم سب ہی فندوں کو اُلٹا بنا لیں گے اب ہم سامنے کی طرف ہیں اور یہ ہمارا انیسمہ لائن ہے تو تین فندوں کو اُلٹا بنایں گے ایک دو اور تین چوتھے فندے میں سلائے جالیں گے اور پھر نیچے کی طرف آ جائیں گے چوتھے فندے میں سلائے جالیں گے اور دیکھیں یہاں سے ہم ایک لپ لیں گے اب یا پھر اسے اُتار لیں اور ان دونوں کو ہم بائنس لائے میں چڑھا لیں اور ایک اُلٹا فندہ بنا لیں ٹھیک ہے پھر ہم پانچ فندوں کو اُلٹا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھٹے فندے میں ہم سلائے جالیں گے پھر نیچے کی طرف آ جائیں گے دیکھیں اسی فندے میں ہم نیچے کی طرف آ جائیں گے اور یہاں سے ایک فندہ اُٹھا لیں گے اب ان دونوں فندوں کو ہم بائنس لائے میں ڈالیں گے اور ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے اب پھر ہم پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھٹے فندے کو ہم دہنس لائے پہ لیں گے اور پھر چھٹے فندے کے نیچے ہم آئیں گے اور پھر جو اُلٹے فندے کی دھاری گئی ہے اسے ہم ایسے اُٹھا لیں گے اب دونوں کو ہم بائنس لائے میں چڑھائیں گے اور ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے اب پھر ہم نیکسٹ پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو دو تین چار پانچ چھٹے فندے کو ہم دہنس لائے میں لیں گے اور پھر اسی فندے کے نیچے آئیں گے اور یہ جو اُلٹی دھاری گئی ہے اسے ہم اُٹھائیں گے دونوں فندوں کو بائنس لائے میں چڑھا دیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے پھر پانچ فندے سیدھے ساری پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے اور چھٹے فندے میں نیچے کی طرف چھٹے فندے کو لے لیں گے نیچے کی طرف آئیں گے اور جو اُلٹے فندوں کی دھاری گئی ہے اسے ہم ایسے اُٹھائیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے تو اسی طرف پانچ فندہ اُلٹا بنتے ہوئے اور چھٹے فندے میں ایسے ڈیزائن بناتے ہوئے ہم پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے لائن کمپلیٹ کر لائن مزین لائن کمپلیٹ کر لائن کمپلیٹ کر لائن مزین اب ہم رانگ سائٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم اپنے سیکنڈری کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو اُلٹا بُل لیں اب ہم سامنے کی طرف ہیں اور یہ ہمارا اککیسوہ لائن ہے تو اککیسوہ لائن میں ہم اپنے سیکنڈری کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو سیدھا بُل لیں اککیسوہ لائن میں ہم نے سیکنڈری کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو سیدھا بُل لیا اب ہم رانگ سائٹ میں ہیں اور یہ ہمارا بائیسوہ لائن ہے تو بائیسوہ لائن میں پرائیمری کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو اُلٹا بُل لیں بائیسوہ لائن میں ہم نے سب بھی فندوں کو اُلٹا بُل لیا یہ تیئیسوہ لائن ہے اور سامنے سے تو ہم پہلے فندے میں سلائیڈ ڈالیں گے اور پھر نیچے کی طرف آئیں گے اور جو یہ اُلٹے فندے کی دھاری گئی ہے اسے ہم ایسے پکڑیں گے اور بائیس لائن میں دونوں کو چڑھا لیں گے اور ایک فندہ اُلٹا بُنتے ہوئے ایک فندہ بنا لیں گے اب پھر ہم پانچ فندے اُلٹے بُنیں گے ایک دو تین چار پانچ پھر چھٹے فندے میں سلائیڈ ڈالیں گے اور دیکھیں یہ جو اُلٹے فندے کی دھاری گئی ہے اسی فندے کے نیچے آئیں گے اور اسے ہم اُٹھا لیں گے اور پھر اسے بائیس لائن میں چڑھائیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے اب دیکھیں یہ جو فندہ ہے یہ ان پانچ فندوں میں سے تیسرا فندہ ہے دو فندہ اس سائیڈ میں ہے تیسرے فندے میں ہم نے ایسے لپ لیا ہے اور اس کو ہم نے بُن لیا ہے اور پھر دو فندے اس سائیڈ میں ہیں اب پھر ہم پانچ فندہ اُلٹا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اب ہم چھٹے فندے میں ایسے سلائیڈ ڈالیں گے اور نیچے کی طرف آئیں گے اور اُلٹے فندے کی جو دھاری گئی ہے اسے اُٹھائیں گے دیکھیں یہ ان پانچ فندوں کا سینٹر فندہ ہے اُٹھائیں گے پھر دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنا لیں گے پھر پانچ فندے اُلٹے بنیں گے چھٹے فندے میں سلائیڈ ڈالیں گے نیچے کی طرف آئیں گے اُلٹے فندوں کی جو دھاری گئی ہے اس میں سے اُٹھائیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے تو دیکھیں ہمارا ایسے برک کی طرح یہ ڈیزائن بنتا چلا جائے گا پانچ فندوں کو ہمیں اُلٹا بننا ہے چھٹے فندے میں سلائیڈ ڈالنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے اُلٹے فندے کی جو دھاری گئی ہے وہاں سے ہمیں ایک فندہ ایسے اُٹھانا ہے دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائینا ہے پھر پانچ فندے اُلٹے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں فرنس ہم نے لائن کمپلیٹ کر دی اور یہ خوبصورت سا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو ڈیزائن بنایا ہے اور ہمیں ٹوٹر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ڈیزائن بنانا ہے تو پانچ ڈیزائن کمپلیٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ بھی بنائیے میں بھی بناتے ہوں تو دیکھیں فرنس میں نے پانچ ڈیزائن کمپلیٹ کر لی ایک دو تین چار اور پانچ انیس سلائی یہ نیچے کا اور بیس سلائی ڈیزائن کا تو اب اس سیکنڈری کلر کے ان کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم اسے کٹ دیں گے اور اب اپنے پرائمری کلر کے ان سے ہم سب ہی فندوں کو الٹا بنیں گے اور اس دھاگے کو ہم یوں ہی لپٹتے جائیں گے موسیقی 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 تو ہم نے رونگ سائیڈ سے سب ہی فندوں کو الٹا بن لیا اب ہم ان چراسی فندوں کو تین بھاگوں میں بھی بھاجت کریں گے سائیڈ سائیڈ میں تیز تیز فندے رکھیں گے دونوں سائیڈ میں ہم تیز تیز فندے رکھیں گے اور بیچ میں ہم نے 38 فندے رکھیں 38 فندے رکھیں ہیں تو ہم ان تیز فندوں کو الٹا بن لیں گے تیز فندے رکھیں گے اب ہم اس مارکر کو دانی سالائے ملے لیں گے اور اسے ایسے پیچھے کی طرف کر لیں گے تاکہ بنای کرنے میں پریشانی نہ ہو ہم دوسرے مارکر 38 فندے بچے ہیں ہاتھ ہم دھی لائے چلائیں گے اور ان 23 فندوں کو ہم الٹا بن لیں گے تو ہم نے 23 فندوں کو الٹا بن لیا اب ہم مارکر کو دانی سالائے میں کر لیں گے اور ایسے پیچھے کی طرف کر لیں گے اب پھر ہم 22 فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دوسرے مارکر تک 22 فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بن تے ہوئے دو کا ایک کریں گے ہاتھ دھی لائیں گے تو 38 فندوں کو ہم نے دو کا ایک کیا تھا تو یہاں پہ 19 فندے رہ گیا ہیں 19 فندوں میں سے 18 فندوں کو ہم نے دو کا ایک کیا تو یہاں پہ 9 فندے ہو گئے اور لاسٹ میں ایک فندہ بچا ہے تو اسے لیں گے اور مارکر کے دوسرے سائٹ سے ایک فندہ لے لیں گے اب مارکر یہاں لگا دیں گے اور ان دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے الٹا بن تے ہوئے اب مارکر کو ہم دوسرے سلائپے کر لیں گے اور یہاں سے پیچھے کی طرف کر لیں گے اب لاسٹ میں 22 فندے بچے ہیں تو ان 22 فندوں کو ہم الٹا بن تے ہوئے لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور رونگ سائٹ سے سب ہی فندوں کو الٹا بن لیں گے اب ہم پھر سامنے کی طرف ہیں تو ان 22 فندوں کو ہم الٹا بن لیں گے سائٹ سائٹ کے فندوں کو یعنی دونوں سائٹ کے فندوں کو ہمیں کم نہیں کرنا ہے انہیں جو کاتو ہمیں الٹا بن لینا ہے بس بیچ کے فندوں کو ہم دو کا ایک کریں گے تو ہم نے 23 فندوں کو الٹا بن لیا مارکر کو ہم نے دوسری سائٹ میں کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے 10 فندے بچے ہیں تو 22 فندوں کو ہم مارکر کو ہم نکال دیتے ہیں اب ان 22 فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بن تے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اب اس مارکر کو بھی ہم اٹا دیتے ہیں اور لاسٹ کے 22 فندے بچے ہیں تو انہیں ہم الٹا بن لیں گے اب ہم رانگ سائٹ میں ہیں تو دو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر لیں گے الٹا بن تے ہوئے اب ہم فندوں کو سارے فندوں کو بائنڈ آف کر رہے ہیں دو کا ایک کریں گے پھر اس دہنے سلائے والے فندے کو واپس 22 سلائے میں چڑھائیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے الٹا بن تے ہوئے دو کا ایک کریں گے ہاتھ ہم دھیلا ہی رکھیں گے دہنے سلائے والے فندے کو 22 سلائے میں چڑھائیں گے اور ایک فندے کو اور لیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے الٹا بن تے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے دیکھئے ہمارے فندے بائنڈ آف ہونے لگے ہیں تو اسی طرح کرتے ہوئے ہم سارے فندوں کو بائنڈ آف کر لیں گے دائنی سلائی والا فندہ بائنڈ سلائی پہ چڑھا دیں گے اور ایک فندہ اور لے لیں گے ان دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے تو اسی طرح کرتے ہوئے ہم سب یہ فندوں کو بائنڈ آف کریں گے ہاتھ ہم دھیلا ہی رکھیں گے پرنہ ہم یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور پہننے میں بڑی پریشانی ہوگی اس لئے ہاتھ ہم دھیلا ہی رکھیں گے اور سب ہی فندوں کو ہم بائنڈ آف کر دیں گے تو ہم نے سب ہی فندوں کو بائنڈ آف کر دیا اب ہم اس لکھ کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے اور دھاگے کو اس کے اندر سے ایسے نکال لیں گے دھاگے کو تھوڑا لنبا رکھیں گے کیونکہ ہمیں اب اس سے سلائی کرنی ہے تو دیکھئے ہم نے دھاگے کو سوئی میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کی سرائی کریں گے تو سلائی ہم سیدھی طرف سے ہی کریں گے ایسے ایک دو بار ہم یہاں پہ اسے کر کے اسے پکا کر دیں گے تاکہ یہ کٹے نہ اب دیکھئے یہ جو اُلٹے فندوں کی دھاریاں گئی ہیں تو ہم ایک بار اس سائیڈ میں سوئی جالیں گے اور ایک بار دوسری سائیڈ میں یہ جو دھاری گئی ہے ایسے ہی ہم اس میں سوئی ڈالیں گے ایک بار اس سائیڈ میں اور ایک بار دوسری سائیڈ میں دیکھئے دھاری سے دھاری مل جائے گی اور سلائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا ایک بار اس سائیڈ میں اور ایک بار دوسری سائیڈ میں اب دیکھئے جہاں ہمارا یہ سیدھا فندہ ہے تو ایسے پورے اس میں سوئی ڈالیں گے اور ایسے نکال لیں گے اور پھر اسی طرح دوسری سائیڈ بھی اسے دھاری سے دھاری کو ہم ملائیں گے سلائے کا پتہ ہی نہیں چلے گا اس طرح سلنے میں اتنی صفائی آتی ہے کہ سلائے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اب ہم آجاتے ہیں نیچے کی طرف تو یہاں پہ دیکھئے کہ ہمیں ایک ایسے سلائے کرنی ہے اس دھاگے کو ایسے اندر کر دیجئے اور دیکھئے یہ ہمارا ایسے لائن گیا ہے تو ایک بار ہم اس سائیڈ میں ایسے سوئی ڈالیں گے اور ایک بار دوسری سائیڈ میں ایک بار ایک سائیڈ میں اور دوسری بار دوسرے سائیڈ میں اگ رب جاتے ہیں بار ایک بار دوسری ہم ایسے چھوڑ دیں گے تو اتنا سلکے میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھئے فرنس سلائی کرتے ہوئے ہم لاس تک پہنچ رہے ہیں اور لگ بھگ ایک سینٹی میٹر تک کی دوری بچی ہوئی ہے تو اب ہم صرف ایک سائٹ سے ہی ایسے سلیں گے اب ہم راؤن میں سلیں گے صرف جتنے ایک ہی سائٹ سے سلتے ہوئے ہم دوسری سائٹ میں آئیں گے ڈیسے ہم جوڑ سے کھیچیں گے اور اسے ایسے سلتے ہوئے بند کر دیں گے چھوٹا سا چھید رہ گیا ہے اسے ایسے دونوں سائٹ سے سلتے ہوئے سے ہم بند کر دیں گے اور سوئی کو دوسری طرف ایسے نکال لیں گے اور کٹ لگا کے ہماری دیکھیں سلائے کمپلیٹ ہو گئی اب اسے ہم سیدھا کریں گے دیکھیں یہ اس طرح بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اسے پہنا کے دکھاتے ہیں دونوں پیر میں یہ ایک ہی جیسا بنے گا اسے ہم کسی بھی پیر میں پہن سکتے ہیں دیکھیں فرانس بن کے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دونوں پیر میں یہ ایک ہی جیسا بنتا ہے کسی بھی پیر میں اسے ہم پہن سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے تو فرانس جوتی ریزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یہ دیا آپ کو میرا یہ جوتی ریزائن اچھا لگا ہو تو کری پیائے سے لائک کریں اپنے فرانس اور فیملی میں شیئر کریں تینکس فر وچین